مفتی تارک مسود سپیشل رمضان میں سارے مسجدوں میں آکے جماعت سے نماز شروع کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی اپنے ازواج کو بھی عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آئے کرتے تھے ان کے شاگرد بھی صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے حالانکہ عام طور پر صحابہ اکرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے کیونکہ یہ جائز تھا ہی اس کی کہ مسجد میں آئے ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں گھر میں لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراوی کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لائے کرتے تھے بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا میں اپنا مشورہ دے دیتا میں اپنی رائے تھوپتا نہیں میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے وہ روتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا مردوں نے برداشت کرنا ہے نہیں آری بات میرا خیال آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے آپ کو بھی تو آپ کی اممہ نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے اس وقت آپ کی اممہ ایدی سنٹر میں جمع کرا کے آتی کمبہت نہ ترابی پڑھنے دیتا ہے نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے جیسے آپ کی اممہ آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی نماز پڑھتی ہوگی آپ روتے تھے تو علماء نے کبھی آپ کی اممہ کو یہ فتوہ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہے اس کو ایدی سنٹر میں جمع کرا دو سب نے یہی فتوہ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے یہ روئے گا تو ہم آپ کی ریایت کریں گے بارال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے خواتین کا مسجد میں آنا نانا میری اپنی ذاتی یہ کرائے ہے وہ تفرد ہے میرا فیصلہ وہی ہوگا جو جو ہوگا فیصلہ اسلام کے زندہ ہونے کی اسلام کے برحب ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے کوئی بھی جھوٹی دعوت کوئی بھی جھوٹا مذہب ایک ہزار چار سو سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے پوری دنیا میں ایک حلچل مٹ جاتی ہے پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں لوگ سہری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے انتظامات میں سے ایک انتظام ترابی کی نماز تھی یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی یہ وہ نماز ہے اگر یہ ترابی کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات زائع بولیں نہ ہوتی تورات زائع نہ ہوتی جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پورا پورا پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کی اس وقت نہ تجربے کیا کرو جو بھی لائے آئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ان کی نہیں ہے وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں مائک کیسا ہونا چاہیے اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے ترابی میں بھی ٹینشن وہ بیٹھے گا ہی نہیں کیسے بیٹھے گا یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں ٹھیک ہے نا پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن وہ نہیں وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا تو اس کا غصہ ہو رہے تھے پھر مائک اٹھا گے پھیکا تھا انہوں نے ایسا نا مجھے بھی ایسا ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراوی ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراوی کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی انجیل کے اتنے حافظ موٹیویشن ملتی ہے نا والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جاتا ہے دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے برنہ لوگ سب اپنے طور پر قرآن پڑھتے بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھئی وہ کہتے کیا ضرورت ہے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں جب حافظوں کو تراوی میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحم سے لے کے وناس تک مسلے پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ قیدہ ہوتا تھا اب بچپن میں تو ہم سکول کالج میں پڑے ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بلاخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا پوری رات بہت مشکل تھی نا پکچھا تھا سنایا صحیح تھا جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے تو پچھلی کتابیں جو تھی چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے تو اس لئے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابلے قبول ہوگی ایسی شریعت ہوگی وہ ہمیشہ وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیئے گئے وہ چوبیس گھنٹے کے روزے تھے آج اگر ہمیں چوبیس گھنٹے کے روزے مل جاتے پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے روزے رکھتے وہ چھبیس وے روزوں پہ کیسی قوتیں نہیں ہیں گرمیوں کے روزے کہاں چوبیس گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کے فجر کا وقت ظاہر ہو جائے فجر تک کھانے کی اجازت تتمیے تو یہ جو ترابی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اللہ نے آپ پر وحی کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے حالکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتی اسی وجہ سے فقہہ نے لکھا ہے کہ نفل لمازوں میں تین چار سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں اشراق کی نماز اکیلے پڑی اوابین اکیلے پڑی ہے لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی صحابہ کی اتنی حرز اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تین دن تک آپ آتے رہے اتنا مجمعی کٹھا ہو گیا کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا کیا آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی لہذا آپ نے ختم کر دی ہو لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ جن میں بصیرت تھی وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں لیکن آپ اس کو پانچ نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ورنہ تین دن بھی نہ پڑھتے نا صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے بولو چاہت اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے حالانکہ تحجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے اور تحجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے اس نماز کو امت میں رائچ کرنا چاہتے اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا بس قیام اللہل رات کی نماز ہے رمضان میں جماعت سے ہوگی ایسی صحابہ اکرام کے حرص تھی اس نماز میں کیونکہ بدت نہیں تھی حسماتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے حضرت ابو بکر عمر علی عثمان چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ یہ حافظ تھے ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی کیونکہ تراوی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لئے خود سے تراوی پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے سمجھ رہے ہیں کے نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں آرہی میرا غال عباس سمجھ نہیں ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھ گے انشاء اللہ عواز گنج تو نہیں رہی نا گونج رہی ہے بہت گونج رہی ہے کچھ کرو اللہ کا مجھ سمجھ میں نہیں آرہی رمضان آتی ٹینشن سٹارٹ تو جو جو حافظ ہے نا حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے الگ جماعت تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے پورا ریپیٹ ہو جائے جو حافظ نہیں ہیں وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں صحابہ یہی کیا کرتے تھے نبی نے فرمایا نا تہتر فرقوں میں سے جنتی کون ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر تو صحابہ کیا کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں جس کو جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑتے ہو چلو بسم اللہ کرو آگے کھڑے ہم آپ کے پیچھے نیت بانتے ہیں یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نہ حضرت ابو بکر روکتے ہیں بیدت کہہ کے روکتے ہیں کہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام حضرت ابو بکر کے دور میں تراوی کی نمازیں ہوئیں لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑی ہے جماعتیں ہوئیں ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں ہوتی تھی بھئی مجھے یہ والا قاری پسند ہے اس کی آواز اچھی ہے چلو بھئی آجاؤ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کی آواز اچھی ہے چلو بھئی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا آپ اس کے پیچھے پڑھیں بعض لوگ سپیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں بھئی فلاں کی سپیٹ تیز ہے ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے سپیٹ ٹھیک ہے نا وہ کون زیادہ اچھا پڑتا تھا تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی کیا بیدت شروع کر دی ہے لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے ایک رونق مسجد میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو ہر آدمی اخفل طریقے سے کیوں پڑھ رہے بھائی مسجد میں کیا ہونا چاہیے بولو ایک امام ایک بڑی جماعت ہونا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو تین دن ترابی پڑھی وہ مسجد کو رونق مسجد کو ایک رونق دی ہے اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخفل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراوی ہوتی چلی آ رہی ہے جتنی رکتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے نہ ان رکتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا اب اس میں علماء دو عصوں میں بڑھ گئے بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے لہذا ان علماء نے کہا جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہیں کہ آج بھی تراوی میں مسجد میں دو جماعتیں جائز ہیں یہ بعض علماء کی رائے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھی بہت سی جماعتیں ہوتی تھی لیکن جمہور کا قول یہ ہے جس میں حنفی بھی شامل ہے حنفیہ کہ ٹھیک ہوتی تھی لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو اور باقی تمام خلفہ راشدین نے حضرت عثمان حضرت علی نے دوبارہ وہ دو جماعتیں شروع دو یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراوی کی ایک سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہیں کیوں جائز نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو بات سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے تو جنہوں نے خلفاء راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پر لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں ایک اور اس میں رونق بھی ہے اور بات کے خلفاء راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا حضرت علی رضی اللہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ ترابی پڑ رہے ہیں فرمایا اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دیا اکمہ آقال کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بش دی مجمع بڑا ہو گیا نا تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے رونق ہر آدمی اخفل طریقے سے پڑھ رہا ہو دو ادھر پڑھ رہے ہو دو ادھر ان کے آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی ٹکرائیں گی پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے اس کی سپیٹ بہت تیز ہے آجا ادھر آجا ہوتا ہے نا ایسے ہمارے ہاں تو یہ فٹا شروع ہو جاتا نا ابہ وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا سپیٹ سے بھاگا ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے مسجدوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں تمہارے ہاں تراویہ کتنے بجے ختم ہوتی ہے پہتا دس بجے آبیت تمہارے ہاں ہمارے ہاں تو پونے دس پہ ختم ہو جاتی ہے ایسا فخر کرتے ہیں جیسے پندرہ منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے کروڑ روپے کمائیں گے اس میں تو بہت صحابہ اکرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے بھر دیا انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویہ کا لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس اسٹائل میں ہوگی اتنی رکتیں ہوں گی پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویہ کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورمنٹ کی طرف سے نام کیوں دیا تراویہ کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں ترویہ چار رکتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی تو چار رکتوں کو ایک ترویہہ کہا اور تراویہ کئی دفعہ چار رکتیں اس لئے آٹھ رکتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا مسجدیں کو رونق بخش دی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویہ جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے کہ رمضان میں تراویہ پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے یہ بھی نبی سے ثابت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا الحم سے لے کے ونناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں چودہ سو سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا اتنا پڑھا جا رہا ہے آج دیکھو کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئیں کی نہیں ہوئیں حرم میں اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی اکتو میرا مائک صحیح نہیں ہے مجھے آج بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کل تک صحیح نہیں ہوا تو آپ خراب ہو جاؤ گے یہ بتا دیں کل تک اگر مائک صحیح نہیں ہوا تو مائک ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ خراب ہو جائیں گے آپ نوٹ کر لیں یہ انٹروڈکشن ہے جو ہم تراوی میں شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ صفات بیان کرتے ہیں جو انشاءاللہ پورے رمضان چلتی رہیں گی آپ لوگ تراوی بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور تراوی کے بعد جو روز آنا یہ بیان ہوگا اس میں بھی پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مکمل چینج بولو کرنا لوفری کے لیے بیٹھیں مفتی صاحب کبھی لطیفہ بھی سنا دیتے ہیں کبھی شادیوں پر بیان کر لیتے ہیں تو تھوڑا طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس نیت سے نہیں نہیں آرہی آواز کل سے آئے گی انشاءاللہ کل سے آئے گی ان کو بتا دے نہ میں نے کیا کہا ٹھیک ہے نا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے